موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا آغاز زیاغ گڑا کٹل منڈی اور گھوڑے کی قبر علاقے میں مکان نہ ملنے پر عوام کا احتجاج بیہار اسملی انتخابات ملک کے مستقبل کا تعیون کریں گے ریاست کے عوام نتیش کمار کے پندرہ سالہ دور حکومت سے آجست بیگو سرائے کے انتخابی جلسوں سے صدر مجدیس بیرسر اویسی کا خطاب چینران گھٹے کے بارش متاثرین میں سالہ رمیلت ایجوکیشنل ٹرس کی طرف سے میگا ریلیف کٹس کی تخصیم جاری نرقی پھول باغ میں ہیلتھ کیمپ کا انقاد سیکڑوں نے کیا استفادہ شامیر پیٹ میں کمسی لڑکے کا اغوا اور قتل پندرہ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے والا مختول کا قرائدار گرفتار ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ اور ناچارہ میں سرقے کی واردات انجام دینے والی نیپالی ٹولی گرفتار نو تولے کے مسروخہ زیورات اور دیڑ لاکھ روپے نغدرہ کمزب سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف حکومت کی ڈبل بیڈوم اسکین کے تحت مکانوں کی تخصیم کا آغاز ہو گیا ہے پیر کو وزیر بلدین اسمونس کے ٹی رمارہوں نے اپنے ساتھی وزراء محمد محمود علی ٹیسر نواز یادو میر بی رام موہن اور اکنے اسمبلی مجلس کوسر محیولین کی موجودگی میں زیا گڑے میں تقریباً آٹھ سو چالیس مکانات کے منجملہ دس مکانات کی تخصیم انجام دی بابا کی مستقیم میں بتا گیا کہ منگل سے تخصیم عمل میں آئے گی یہ مکانات اکیتر اشاریہ چار نو کروڑ روپے کے مسارف سے تیار کیے گئے ہیں ان مکامات نے پینے کے پانی برقی سی سی روڈ شاپنگ کامپریکس کے علاوہ بستی دواخانوں کی بھی سہولت دستیاب رکھی گئی ہے وزیر بلدین اسمونس کے ٹی رمارہوں نے کہا کہ حکومت نے ان مکانات کے پاس چھپن دکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ان دکانات سے قرائے کی جو رقم حاصل ہوگی اسے مکانات کے لفٹ اور دوسرے کاموں کے مینٹیننس کے لیے استعمال کیا جائے گا کیٹی آر نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں دو اشاریہ سات پانچ لاکھ مکانات زیر تعمیر ہیں اور اس اسکیم پر حکومت اٹھارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھلے ہی ان مکانات کی تعمیر میں تاقیر ہوئی لیکن حکومت کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں چاہتی ہم صرف غریبوں کو مکانات فراہم کر رہے ہیں کیٹی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ درمیان افراد اور بروکرز کو ایک بھی پیسہ نہ دیا جائے انہوں نے استفادہ کندگان سے مکانات کو صاف رکھنے کی اپیل کی کیٹی آر نے یہ بھی کہا کہ شادی مبارک اور کلیانا لشمی اسکیم بھی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں وزیرالہ کیسی آر غریبوں کی فلاح بہبوت کے لیے پابند احد ہیں غریب عوام عزت و وقار کے ساتھ زندگی کزاریں اس لیے انہیں مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں کمیشنر بلدیا لوکیش کمار کے علاوہ کلیٹر ہیدرباد شویتہ مہنتی بھی موجود تھی کیٹی آر نے یہ بھی کہا کہ بچوں کی طرح مکانات کی نکہ داشت کی جائے بعد میں کیٹی آر نے گوشہ محل حلقے کے گھوڑے کی قبر علاقے میں بھی ایک سو بیانوے مکانات کی تکمیل کا دعویٰ کیا لیکن یہاں پر پانچ مستقین میں مکانات تقسیم کیے گئے ان مکانات پر چودہ اشاریہ آٹھ آٹھ کروڑ روپے کے مصارف آئے ہیں اسی علاقے میں بستی دواخانے کا بھی استطاع انجام دیا گیا کٹلمنڈی کے علاقے میں بھی صرف پانچ خاندانوں کو ہی مکانات فراہم کیے گئے دبل بیڈروم مکانات کی تقسیم کی تخاریب کے بعد افراد تفریق کے مناظر دیکھے گئے ہیں زیاگوڑے میں جہاں آٹھ سو چالیس مکانات کے منجملا صرف دس مکانات ہی تقسیم کیے گئے کئی افراد نہیں احتجاج کیا کٹلمنڈی نامپلی روڈ کے پاس صرف پانچ مکانات ہی تقسیم کیے گئے ایسے خاندان جو انہیں مکان ملنے کی توقع کر رہے تھے اپنے افراد خاندان اور بچوں کے ساتھ سڑک پر اترائے اور احتجاج کرنے لگے اس احتجاج کی وجہ سے مصروف اوقات میں لکڑی کا پل تک ٹرافیک جام رہی احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ مستقین کو مکانات نہیں دیے گئے ہیں اس پورے معاملے میں دھاندلی کی گئی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر کے خلاف نعرے بازی کی گئی گھوڑے کی قبر علاقے میں بھی صرف پانچ مکانات تقسیم کیے گئے یہاں پر بھی احتجاجی مظہرہ کیا گیا کئی قاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ طویل عرصے سے مکانات کے حصول کا انتظار کر رہے تھے لیکن انہیں مکانات نہیں ملے ہیں ڈبل بڑڈو مکانات کی تقسیم کے عمل میں شفافیت نہیں بڑھتی گئی جس کی وجہ سے مستحقین کو نقصان ہوا ہے مکانات سے محروم افراد نے فوری انہیں مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا مرکزی ملکتی وزیر داخلہ جی کشن رڈی نے ٹیارس حکومت پر ڈبل بڑڈو مکانات کی فراہمی کرونا ورس پر خوابو پانے اور بارس سے پیدا حالات سلیمتنے میں ناکام ہونے کا الزامات کیا میڈیا سے غیررسمی بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے دوباک کے زمین انتخاب میں بی جے پی کی کامیابی کا دعوی کیا عظیم تر بلدیہ حیدرباد کی انتخابات میں جنرسینہ کے ساتھ ممکنہ مفاہمت پر کشن رڈی نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک پارٹی میں بات چیت نہیں ہوئی ہے کشن رڈی نے یہ بھی کہا کہ مرکز کی طرح سے جلد ریاست کو مالی مدد فراہم کی جائے گی وجہ دشمی کے موقع پر ریاستی گورنر تمیلہ سائی سندر راجن نے راج بھون میں منقضہ پوجہ تخری میں حصہ لیا سیکیورٹی ملازمین کے اسلہ اور راج بھون عملے کی گاڑیوں کی پوجہ کی گئی اور انہیں پھولوں سے سجایا گیا تھا گورنر نے ریاست کے عوام کی خوشحالی کے لیے بھی پرارتنا کی سادر مجلس بیرستر عصد الدین ویسی نے کہا کہ بیہار اسملی انتخابات ملک کے مستقبل کا تعیون کریں گے بیہار کے عوام وزیرالہ نتیش کمار کے پندرہ سالہ دور حکومت سے آجیز آ چکے ہیں دوسری طرف نام نحاس چکولر جماعتوں نے دلیتوں اور اخلیتوں کا استحصال کیا سادر مجلس بیہار کے بے گسرہ علاقے میں ساپکور کمال اسملی حلقے اور شیر گھاتی میں دو بڑے انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے تھے بیرستر ویسی نے ندش کمار حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس حکومت نے بیہار کے عوام کو ٹھگ لیا ہے غیر منصوبہ بن لوگ ڈاؤن سے لاکھوں بیہاری مزدور اپنی ریاست کو واپس ہوئے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی بی جے پی تین طلاق کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے رام مندر کو ہی اپنا کارنامہ قرار دے رہی ہے عوام کی فلاو بیبود کے لیے کچھ نہیں کیا گیا نامنہا سیکولر جماعتوں کو نشانہ بناتے ہوئے بیرستر ویسی نے کہا کہ ایک طرف مذہبی تاثب کے ساتھ بی جے پی اقلیتوں اور دلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے ایسے میں نامنہا سیکولر جماعتیں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ ان طبقات کے لیے سوائے ان کے کوئی دوسرا سیاسی آسرہ نہیں ہے بیرستر ویسی نے جماعتوں کو خبردار کیا اور کہا کہ اب ان طبقات کے لیے مجلس سے اتحاد المسلمین اور ان کی حلیف جماعتیں ایک متبادل کی حیثیت سے سامنے آئی ہیں مجلس کی بیہار یونٹ کے قائدین ہیدرباد مہاراشتہ اور دیگر علاقوں سے آئے محبان و کارکنان مجلس بیہار میں پارٹی کی انتخابی محیم حصہ لے رہے ہیں بیہار میں پہلے مرحلے کی رائدہی کے لیے انتخابی محیم پیر کی شام ختم ہو گئی سالہ رہ ملت ایڈوکیشنل ٹرس کی طرح سے حلقہ سمدی چنان گھٹے کے حالیہ باریش و سلام متاسین میں تیتیس اشیاء پر مشتمل امداد کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے پیر کو قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے عمر کالونی بابا نگر اے بلوک بی بلوک ایچ بلوک اور جی بلوک میں متاسین میں پانچ سو کٹس تقسیم کیے بلدی ڈیویجن ریاست نگر اور لڑیتہ باغ میں بھی پانچ سو کٹس تقسیم کیے گئے اب تک دو ہزار میگا ریلیف کٹس تقسیم کی جا چکے ہیں پہلے مرحلے کے تحرم تین ہزار کٹس تقسیم کیے جائیں گے موسیقی بارش کی وجہ سے ممکنہ وبائی امراض کے کچھے کے پیسے رذر خواہد مجلس کی اگرانی میں میڈیکل کیمپ بھی منعقید کیے جا رہے ہیں نرقی پھول باغ میں خواہد میڈیکل کیمپ میں نو سو پچاس سے زیادہ افراد نے اپنے موینے کروائے اور مفعدویات حاصل کی نرقی پھول باغ میں ہیلتھ کیمپ جاری رہے گا موسیقی بارش کی آغاز نہیں قائد مجلس اکبر الدین ویسی کی طرح سے چننگوٹے کے تمام ڈیویجن میں غزائی اجناس اور ضروری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی تک جاری ہے پیر کو بھی قائد مجلس نے متاثرہ علاقوں کے عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہیں ان کے مسائل کی سماعت کی اکبر ویسی کے عوام سے ملاقات اور مسلسل دوروں سے متاثرین میں اعتماد بحال ہوا ہے متاثرہ علاقوں میں سفائی کے کام بھی جنگی قطوط پر جاری ہیں کئی علاقوں میں سفائی کے کام مکمل بھی ہو چکے ہیں دوسرے علاقوں میں بھی مسلسل بلدی ٹیمیں کام کر رہی ہیں خائد مجلس اکبر الدین ویسی کی راست نگرانی میں جہاں ایک طرف سفائی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں دوسری طرف بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں حلقہ چنرانگوٹک کے تمام کارپوریٹرز بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں رکنہ سنبلی یا خودپورا سید احمد پاشا خاضری نے پترگٹی دیویجن کے رحمت نگر میں بارش متاثرین میں راشن کٹس تقسیم کیے سو سے زیادہ متاثرین میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر سوحیل محمود خاضری بھی موجود تھے واضح ہے کہ بارش سے پیدا حالات کے تناظر میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرح سے متاثرہ لاقومی راشن کٹس اور رضائی اجناس کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرح سے فراہم کی جانے والی رقمی انداد کو بھی مستقین تک پہنچایا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ میں پیر کو کوویٹ کے قیسس میں غیر معاملی کمی ہوئی ہے پیر کی صبح ریاستی وزارت سہت کی طرح سے جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق پانس سو بیاسی نئے قیسس اور چار اموات کی تصدیق کی گئی ہے اب تک ریاست میں جملہ اموات ایک ہزار تین سو تیرہ ہو گئی ہے موجمی کیسس کی تعداد دو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو چونتیس تک پہنچ گئی ہے ڈسچارڈ مریضوں کی تعداد دو لاکھ کیارہ ہزار نو سو پارہ بتائی گئی ہے پیر کی صبح ایک ہزار چار سو باتیس مریضوں کے ڈسچارڈ ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسس اٹھارہ ہزار چھ سو کیارہ بتائی گئے زلے واری ستے پر دیکھا جائے تو حیدراباد میں ایک سو چوہتر کریم نگر میں پندرہ ملکاجگری میں اٹیس رنگارڈی میں پچپن پیدا پلی میں سیفر سدھی پیٹ میں ایک تیس ورنگل اربن میں تیرہ ورنگل رورل میں سات بھونگیری دو سنگارڈی میں ایک تیس نلگونڈے میں ستیاسی مہبونگر میں پندرہ کھمم میں سترہ جگتیال میں چودہ منچریال میں دو نزامباد میں چوبیس کامرڈی میں سیفر جنگونڈ سیفر نرمل سیفر ونپرتی ایک سوریا پیٹ چار ترسلہ چار اور ناغر کنور میں چھے کے سسترچ ہوئے ہیں دوسری طرف نیمز ہاؤسپیٹل میں کورونا ورس کی کوویکسین کلینکل ٹریال کے تیسرے مرحلے کا اس ہفتے آغاز ہوگا آئی سی امار کی طرح سے سلسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہے نیمز کی ایتکس کمیٹی منگل کو اس سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس مناخید کرے گی اہدداروں نے بتایا کہ تقریباً دو سو سے تین سو رضاکارنہ کارکنوں کو تیسرے مرحلے کے تحت ویکسین دیا جائے گا ان کی صحت پر نظر رکھی جائے گی تیسرے مرحلے کا ٹریال ڈسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا اگلے سال فیورواری میں اس کی منظوری ملنے کا امکان ہے اس کے بعد یہ ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگا کوویکسین کو بھارت بیوٹیک اور آئی سی ایم آر کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے کوویکسین کے ٹریالز ہیدرباد کے علاوہ دلی، ممبئی، پٹنا، اڑیسا اور لکھنوں میں بھی کیے جا رہے ہیں پردیش کانگریس کے جنرل سیکرٹی بی جٹسن نے صدی پیٹ زلے کریٹر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پارٹی کے ترجمان اندرہ شبہ کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کے آبائی زلے صدی پیٹ کے اگدلید قصدان نرسی ملو نے زلے کلیکٹر کی مبینہ حراسیانوں سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی ایس سی کمیشن نے اس سلسلے میں زلے کلیکٹر کو نوٹیز جاری کی ہے انہوں نے دوباق اسمبلی زمین انتخاب میں ٹی ایر ایس اور بی جے پی کے درمیان گڑ جوڑ کا بھی الزام آئیت کیا مرکزی انجومن مہدویہ کی جانب سے شہر میں حالیہ بارش کے متاثرین میں ریلیف کی تخصیم کی گئی اور رقمی امداد دی گئی انجومن کے صدر مولانا سید محمد شہاب الدین کاشف میاں کے نگرانی میں جنوب شہر کے متاثرہ علاقوں کے علاوہ بیگم پیٹ کے رسول پورا پرکاشنگر کے متاثرین تک ریلیف پہنچائی گئی انجومن کے معتمد عمومی سید نعمت اللہ کے مطابق ضروریات زندگی کے سامان اور دوستی اشیاء پر مشتمل ریلیف متاثرین تک پہنچائی گئی جنوبی شہر کے بیشتر علاقوں میں دو دنوں سے کچھلے کی نکاسی نہ ہونے سے عوام کو مشکلات ترپیش ہیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے پہلے ہی کئی علاقوں میں کیچڑ اور ملبا پایا جاتا ہے اب کچھلے کی عدم نکاسی سے حالات اور بھی ابتر ہوئے ہیں مغل پورا، شالی پندہ، طلاب کٹا یا خود پورا اور دوستے علاقوں میں کچھلے کی عدم نکاسی سے تافون پھیل گیا ہے عوام نے شکایت کی ہے کہ بلدی عملہ دو دنوں سے کچھلے کی نکاسی پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے موجودہ حالات میں صفائی انسانی صحت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس طرح کی لاپرواہی عوام کے لیے نقصان دی ثابیت ہو سکتی ہے بلدی حکام کو فوری اس سلسلے میں سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے دوبار کے زمین انتخاب کے لیے بی جے پی کے مدوار رہون اندن روہ کے رشدار کے گھر سے اٹھارہ لاکھ سیسٹھ ہزار روپے کی مبیانہ رخم محکمہ رونیو کے عہدداروں نے زب کی ہے بتاگاہ کہ رہون اندن روہ کے رشدار کے مکان پر تھاوا کیا گیا جب پولیس بی جے پی لیڈر کے رشدار کے گھر پہنچی تو بی جے پی کارپنوں اور پولیس کے درمیان دھک کمپیل بھی دیکھی گئی تین نومبر کو دوبارک میں زمین انتخاب کے لیے اوٹنگ ہونے والی ہے بی جے پی قائدین نے روینیو عہدداروں کی اس کاروائی پر برہمی کا اثار کیا ہے میرچل زلے کے شامیر پیٹ پولیس ٹیشن حدود میں پانس سالہ لڑکے کے اغوے اور قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق پانس سالہ الیاس نامی لڑکا پندرہ اکٹوبر سے لا پتا تھا اس سلسلے میں پولیس میں شکایت دج کرائی گئی تھی لیکن اتوار کو الیاس کی لاش پرامت ہوئی تیلنگانہ کے محبوب آباد میں گزیتہ ہفتے نو سالہ دکشت نامی لڑکے کے اغوے اور قتل کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اب پانس سالہ الیاس کے اغوے اور قتل کے بعد سنسنی پائی جاتی ہے پتا چلا ہے کہ بار اکٹوبر کو الیاس جو آٹو ڈریور یوسف کا فرزند ہے گھر کے سامنے کھل رہا تھا آچانک قیب ہو گیا پورے علاقے میں اسے تلاش کیا گیا بعد میں پولیس میں پندرہ اکٹوبر کو شکایت دچ کرائی گئی الیاس کے افراد خاندان کا کناہ ہے کہ اگر پولیس اس معاملے کو سنجیدہ طور پر لیتی تو کم سیل الیاس کو بچا جا سکتا تھا معلوم ہوا ہے کہ یوسف کا قرائدار آٹو ڈریور سید اس پورے واقعے میں وہ بگینا طور پر ملوث ہے اس نے الیاس کا اغوہ کیا پھر بعد میں اس کا خطل کیا ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مزید تحقیقات چاری ہے متوفی لڑکے کے افراد خاندان نے الیاس کے قاتل کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا اغوہ کنندے کی طرح سے مختول و مقویہ کمسن لڑکے کے والد کو تاوان کے لیے کیا گئے فون کی ریکارڈنگ بھی موصول ہوئی ہے جس پر اغوہ کنندہ مختول بچے کے والد سے پندرہ لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کر رہا تھا رہچا کنڈا پولیس نے ایچ ایم ٹی نگر میں ڈکیٹی کی واردات انجام دینے والے پانچ نیپالی شہریوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق اس نے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے مایا عرف منجو راجیش چھابیلال سونی ہیم پرسات نرمل سود اور وی سنار کو گرفتار کیا کمیشنر پولیس سبر آباد نحیج بھگوت نے بتایا کہ ملزمین نے مکان میں اس وقت سرکے کی واردات انجام دی جب مکان میں صرف ایک ضعیف قاتون موجود تھی ماں باقی افراد گھر سے باہر تھے ان کا کہنا تھا کہ مکان کے مالک نے نیپالی جوڑے کو ایک ایجنسی کے ذریعے اپنے مکان میں کامکاج کے لیے ارجون بہدر کسرا اور مایا منجو کو نوکر رکھا تھا مکان کے مالک سیپ ردیب کمان جب رات میں گھر لوٹے تو ان کی والدہ بےہوشی کی حالت میں پائی گئی جبکہ علمانی کا خوفل ٹوٹا ہوا تھا اٹھارہ تولے کے تلائے زیورات چالیس تولے کے چاندی کے زیورات کے علاوہ دس لاکھ روپے کی نغد رخم غائب تھی انہوں نے بتایا کہ پولیس نے پندرہ ٹیموں کو تشکیل دے کر ملزمین کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا جبکہ ایک ملزم تلائے زیورات اور نغد رخم کے ساتھ نیپال بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا پولیس نے ملزمین کے خفزے سے نوٹلے کے تلائے زیورات دو ہاتھ کی گھڑیاں سیل فون نیند کی گولیوں کے علاوہ تقریباً دیڑ لاکھ روپے کی نغد رخم برامت کر لی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ڈیول ویڈ روم مکانات کی تخصیم کا آغاز زیاگوڑا کٹل منڈی اور گھوڑے کی خبر علاقے میں مکان نہ ملنے پر عوام کا احتجاج بہار عسمی انتخابات ملک کے مستقبل کا تعیون کریں گے ریاست کے عوام نتیش کمار کے پندرہ سالات دور حکومت سے آجز بے گسرائے کے انتخابی جلسوں سے صدر مجلس ویرس اور اویسی کا خطاب چیندرہ انگوٹے کے بارش متاثرین میں سالہ رمیلت ایجوکیشنل ٹرس کی طرح سے میگا ریلیف کٹ کی تخصیم جاری نرقیب پھول باغ میں ہیلتھ کیمپ کا انقاد سیکڑوں نے کیا استفادہ شامر پیٹ میں کم سی لڑکے کا اغبہ اور قتل پندرہ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے والا مختول کا قرائدار گرفتار ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ اور ناچارم میں سرکے کی واردات انجام دینے والی نیپالی ٹولی گرفتار نو تلے کے مسرخہ زیورات اور دیڑھ لاکھ روپے نقدرہ خمزب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ